اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے خواجہ مہین الدین چشتی کا ان کی مزار اجمیر شریف میں موجود ہے اور ان کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جیسے کہ گریب نواز خواجہ بابا خواجہ گریب نواز اجمیر شریف کی یہ درگاہ دیس وی دیس میں مشہور ہے اس درگاہ میں خواجہ مہین الدین چشتی دخن ہے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے ان کی پیدایس 1142 اسوی میں سجستان یعنی کہ سستان میں پیدا ہوئے جو کہ ایران میں موجود ہے خواجہ مہین الدین چشتی کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے والد کا نام گیاس الدین حسن تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار اور سمجھدار بھی ہوا کرتے تھے جب خواجہ گریب نواز کی عمر پندرہ سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا خواجہ گریب نواز 1206 اسوی میں ہندوستان کی سرزمی پر آئے اور اجمیر شریف میں آپ نے قیام کیا خواجہ گریب نواز کا انتقال 1236 اسوی میں اجمیر شریف میں ہوئی اور وہی پر آپ کا مزار بنا د دیا گیا یعنی کہ آپ کی قبر بنا دی گئی اور آپ اس چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کرلو اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی آل پر سیلیکٹ کر دینا بھارت کی مشہور درگاہ کی لسٹ میں دوسرا نام حاجی علی درگاہ کا آتا ہے یہ درگاہ ممبئی میں سمندر کے بیچ میں بنی ہوئی ہے اور اس میں حاجی علی شاہ بخاری دفن ہے ان کا اصلی نام حاجی علی شاہ بخاری تھا اور یہ حاجی علی کے نام سے مشہور ہوئے حاجی علی کی پیدائش پندرہ دسمبر چودہ سو انتیس عیسوی اکیس رجب آٹھ سو پچاس ہجری میں ہوئی تھی آپ کے والد صاحب کا نام کمر الدین ثانی رحمت اللہ علی تھا آپ کی ماں کا نام بی بی جینب تھا جب حاجی علی رحمت اللہ علی کی عمر بائیس سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ایک بار حاجی علی رحمت اللہ علی کے دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے مکہ اور مدینہ کی زیارت کرلو جب حاجی علی رحمت اللہ علی مدینہ پہن اچھے تو وہ ایک رات سوئے ہوئے تھے اور ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا تم ہندوستان جاؤ کیونکہ تمہارے جسم کی مٹی ہندوستان کی ہے تو اس وقت حاجی علی رحمت اللہ علی ممبئی میں آئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنا گزر بسر کیا اور یہیں پر انتقال فرمایا بھارت کی مشہور درگاہ کی لشٹ میں تیسرا نام حضرت سابر رحمت اللہ علی کا آتا ہے یہ مزار کلیر شریف میں موجود ہے اور اس مزار میں حضرت سابر رحمت اللہ علی مدفون ہے حضرت سابر رحمت اللہ علی کا جنم اسلامی تاریخ کے مطابق انیس ربیو الاول پان سو بانوے ہیجری اور انگریجی تاریخ کے مطابق گیارہ سو چھانوے اسوی میں افغانستان کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوا تھا جس کا نام حیرات تھا وہاں پر آپ کا جنم ہوا تھا آپ کے والد صاحب کا نام حضرت سید شاہ عبد الرحیم ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی جمیلہ خاتون ہے حضرت سابر رحمت اللہ علی کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے حضرت سابر رحمت اللہ علی کی وفات اسلامی تاریخ کے مطابق تہرہ ربیو الاول چھسسو نبے ہیسوی میں اور انگریجی تاریخ کے مطابق تہیس مارچ بارہ سو اکیانوے ہیسوی میں ہوا تھا کلیر شریف میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پر آپ کا مزار بنا دیا گیا بھارت کی مشہور درگاہ کی لسٹ میں چوتھا نام حضرت نجام الدین اولیہ رحمت اللہ علی کا آتا ہے حضرت نجام الدین اولیہ یہ مزار دلی میں موجود ہے اور حضرت نجام الدین کے اوپر ہی ایک ریلوے سٹیشن کا نام بھی رکھا گیا ہے جس کا نام نجام الدین ہے آپ کا پورا نام سید محمد نجام الدین تھا اور آپ اس درگاہ میں مدفون ہے آپ کے والد کا نام سید عبداللہ بن احمد الحسینی تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی جلے خان تھا حضرت نجام الدین اولیہ رحمت اللہ علی کی پیدائیس انگریجی تاریخ کے مطابق انیس اکٹوبر بارہ سو ارٹیس عیسوی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق چھت سو چھتیس ہجری عیسوی میں اتر پردیس کے بدائیو جلے میں ہوا تھا جب آپ کی عمر صرف پانچ سال کی تھی تو اس وقت ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور جب آپ سولہ سال کی عمر میں ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر دلی چلی آئی تھی اور آپ کی وفات انگریجی تاریخ کے مطابق تین اپریل تہرہ سو پچیس عیسوی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق اٹھارہ ربیل سانی ساس سو پچیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور بھارت کی مشہور درگاہ کی لسٹ میں پانچوا نام دیوہ سریف کا آتا ہے اس درگاہ میں حاجی وارس علی مدفون ہے حاجی وارس علی رحمت اللہ علی کی پیدائش اٹھارہ سو انیس عیسوی میں ہوئی اتر پردیس کے بارہ بنکی زلے کا ایک قصوہ ہے دیوہ شریف وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے والد صاحب کا نام حضرت قربان علی شاہ تھا اور آپ کی ماں کا نام حضرت بی بی سکینہ تھا اور آپ کی وفات سات اپریل انیس سو پانچ عیسوی میں ہوئی تھی تو دوستو یہی تھی وہ بھارت کی پانچ مشہور درگاہیں جن کا ڈنگ کا آج بھی بھارت کے اندر خوب جوروں سے بجتا ہے اور دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ